فریض صاحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بہت حساس ہے اس بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں آپ ڈیریک ہونی احادیث کو دیکھ لیں اور بہتر یہ کہ اس مسئلے پر تفسرہ نہ کیا جائے اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قاسر ہوں جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں تو اس طرح ہچ کچا کر جواب دیتے ہیں کہ اس معاملے سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں لیکن جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے تو یہ فوراں ان کو کافر کے دیتے ہیں اب آتے ہیں انہاں حادیث کی طرف جو وہ اپنی عوام کو بتانے سے ڈر رہے ہیں یہ کتاب صحیح مسلم ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے جواب دیا دوزک میں جب وہ آدمی واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزک میں ہیں پھر سے صحیح مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رو پڑے اور اردگرد والے بھی رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ان کے لئے مقفرت مانگنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ ملی یہ کتاب سنن ابو دعود پھر سے وہی واقعہ جس میں ایک آتمی نے اپنے والد کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کتابیں مسند امام احمد بن حمبل ایک سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے جواب دیا میں نے اپنی والدہ کے حق میں دعائے مقفرت کرنے کی اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی اسی لئے ان کے جہنم میں جانے پر مجھے ترس آیا اور میں رونے لگ گیا پھر سے مسند امام احمد بن نمبل ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کہاں ہے جواب دیا جہنم میں اس نے پوچھا آپ کے جو اجتدار اسلام سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تیری ماں میری ماں کے ساتھ ہو اسی طرح کی احادیث مستدرک حقم میں بھی موجود ہے یہ لوگ کس موسی شیعہ کو تو انہیں صحابہ کا تانہ دیتے ہیں جبکہ ان کی قطب میں ایسی احادیث ہیں جو یہ لوگ اپنی عوام کو بھی نہیں بتا سکتے یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے یہ احادیث بنو میہ نے گھڑی ہیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد کافر اور بد پرست تھے